ہلو ویورز ویلکم ٹو لنگویسٹکس انفو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفرنس بیٹوین بہیوریزم ایڈ مینٹلیزم یہ دو بڑی بنیادی تیوریز ہیں لینگویج لرننگ کے حوالے سے اور دونوں کے کنسپٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہیں بہیوریزم جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ان کے لرننگ پرنسپلز ہیں لینگویج کے حوالے سے ان کی بنیاد جو ہے وہ ابزرویشن پر اور ایمپیریکل ایویڈنس پر رکھتی ہے مطلب یہ کہ ان کے لیے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ابجیکٹیو ریالیٹیز ہیں جن کی بنیاد پر لینگویج کو سیکھا جا سکتا ہے یا کوئی بھی سکیل جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے وہ ایکسٹرنل فورس کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ابزرویول ہونی چاہیے لیکن مینٹلیزم جو ہے وہ اس کے برقس جس چیز کی اوپر بلیو کرتی ہے وہ پیور بلیو ہے یعنی کہ وہ اصل میں ایک جو سوچ یا عقیدہ ہے اس کی بنیاد پر اپنے میجر پرنسپلز جو ہیں ان کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں ان کی نظر میں جو ایکسٹرنل ریالیٹی ہے یا ابجیکٹ یا فنومینا ہے وہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہوتا لائنگویج لرننگ کے حوالے سے جتنا کہ انٹرنل میکنزم ہونا چاہیے جو بیہیویوریزم ہے وہ یہ سیجسٹ کرتے ہیں بیہیویوریسٹ کہ جو لرننگ کا پروسس ہے وہ سیمپلی ایک کنڈیشن ریسپونس جو میکنزم ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی کہ ایک سٹیمولس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک سٹیمولس ہو پھر اس کے نتیجے میں ایک ریسپونس ہوتا ہے اور پھر ایک ریوارڈ ملتا ہے اور اسی سے جو بیہیویورز ہیں وہ تشکیل پاتے چلے جاتے ہیں اب بنیادی طور پر وہ اس میں فیلنگز جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اب یہاں پر فیلنگز کا سے مراد جو ہے وہ احساسات نہیں ہے فیلنگز سے مراد یہاں پر وہ فینومینا ہے جس کو کہ منٹل ایکٹیوٹی کے ساتھ یا منٹل انٹرنل میکنزم جو ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں سادہ سے لفظوں میں اگر بات کریں تو بیہیویورزم جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سٹیملس کہتے ہیں اس کی بنیاد پر جو انڈیویجولز ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اس میں بی ایف سکینر جو ہے اس کا ایک بہت ہی مشہور معقولہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کہ اب جو بچہ ہے اس کو آپ کچھ بھی سکھا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہی استعمال کیا جائے گا یعنی سٹیملس رسپونس کی جو ایک چین بنتی ہے یا جو ایک سیکونس بنتا ہے اس کی بنیاد پر آپ بچے کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو منٹلزم جو ہے وہ منٹل پرسپشن کے اوپر یا جو تھوٹ پروسس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بنیاد کرتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو ابجیکٹ آف نالج ہے وہ ایسے ہی اگزسٹ نہیں کر رہا کہ باہر کوئی بھی ایک چیز جو ہے جیسے بیہیورسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک 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 سٹرنل فینومینا ہے یا ایک ایک سٹرنل سٹیملی جو ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نئی اس طرح کی کوئی چیزیں سسنے کرتی صرف ایک چیز اور وہ کیا ہے کہ جو مائنڈ آف پرسیور ہے اس میں کچھ ہے جس کی بنیاد پر چیزوں کو سیکھا جاتا ہے اب بیہیوریزم آن لائک بیہیوریزم جو منٹلزم ہے وہ فوکس کس بات کے اوپر کرتی ہے وہ بات کرتی ہے جو پروپرٹیز آف ہیومن مائنڈ ہے اس کے اوپر لیکن جو بیہیوریزم ہے وہ ابزربیبل فینومینا جو ہے اس کے اوپر بیلیو کرتی ہے تو یہ بلکل دو اوپوزیٹ چیزیں ہوتی ہیں پروپرٹیز آف ہیومن مائنڈز جو ہے ان کے خیال میں یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ لائنگویج لگنے کے لیے بلکل بنیادی ہے تو یہ دو اوپوزیٹ بیوز ہیں ایک اوپوزیٹ بیوز ہے ایک اوپوزیٹ جو اوبجیکٹ ہے یہ فینومینا اس پر بیلیو کرتے ہیں اور مائنٹلیزم جو ہے کیونکہ وہ مائنٹل ایکٹیوٹیز یا پروپرٹیز جو ہے اس کو بنیاد بناتی ہے تو یہ ابزربیبل فینومینا مینفیسٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ جو آوٹر سٹیمولس ہے مائنٹلیس جو ہے ان کے حوالے سے وہ اس کو کبھی بھی اکسپٹ نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مائنٹل پیٹرن آف لائنگویج ہے جس کو آپ انٹرنیلائزڈ گرامر کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ہیومن مائنڈ جو ہے اس کے جس کو کہ کور گرامر کا نام بھی دیا جاتا ہے لنگویسٹک بیہیوئرز جو ہے اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں تو وہ کسی بھی آوٹر سٹیمولس جو ہے اس کو اکسپٹ نہیں کرتے بیہیوئرزم جو ہے تھیوری آف لرننگ کے حوالے سے اس کا بنیادی فوکس جو ہے وہ ان بیہیوئرز پہ ہے جن کو ابزرو کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ایمپیریکلی بات کریں تو جو ایمپیریکل سٹیڈی ہے وہ صرف انہی چیزوں کو فیکٹ مانتی ہے جو کہ ابزرویبل ہوتے ہیں جو ابزرویبل نہیں ہے وہ فیکٹ نہیں ہو سکتا ہے منٹل ایکٹیوٹیز جو ہے اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہا جا سکتا نہ ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کی مینفیسٹیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے تو وہ ایمپیریکل نہیں ہے تو وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کسی قسم کی جو منٹل ایکٹیوٹی ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے بیہیوئرزم جو ہے اس کے پوائنٹ آ ویو سے اب بیہیوئرز جو ہے وہ لرننگ کے اس پروسس کو یا اس میتھرڈ کو کنڈیشننگ کا نام دیتے ہیں اور کنڈیشننگ جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہے جس کو ایوان پالف جو ہے اس نے پریزنٹ کیا تھا اور پھر کلاسیکل جو آپرینٹ کنڈیشننگ ہے اس کو بیہیف سکینر نے پریزنٹ کیا تھا دونوں طرح کی جو کنڈیشننگ ہے اس میں ایکسپیرمنٹ جانوروں پر جو ہے وہ کیے گئے تھے اور ان دونوں میں جو امپورٹنس ہے وہ سٹیمولس کیا ہے جیسے کہ سپوز آپ ہنگر کی بات کر لیں جو سٹیمولس ہے یعنی ہنگر جو ہے وہ فورس کرتا ہے انیمل کو کہ وہ ایک ریسپونس دے اور ریسپونس جو ہے وہ لیور کو پریس کرنا پل کرنا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ریوارڈ یعنی فوڈ جو ہے وہ انیمل کو دی جاتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح انیمل جو ہے اس نے ایک بیہیوئر جو ہے وہ سیکھ لیا ہے تو جتنی دفعہ وہ اس پروسس کو ریپیٹ کرتا ہے اتنا وہ بہتر طریقے کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ سیکھتا چلا جاتا ہے تو بیہیوئر اس جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لینگویج بھی اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے یعنی لینگویج ہیبٹ لرننگ کی طرح ہوتی ہے جس طرح ہم باقی ہیبٹس ڈویلپ کرتے ہیں اسی طرح لینگویج جو لرننگ ہے اس کو بھی ہیبٹ فارمیشن کی طرح جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس کی فارمیشن بھی ہو سکتی ہے یا اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں تو جو لینگویج ہے اس کو سیکھا جاتا ہے بلکل اسی انداز سے جس انداز سے آپ اپنی باقی عادتی جو ہیں ان کو سیکھتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر بات کی جائے تو جتنے بھی منٹلسٹ ہیں خاص کر نوم چانس کی وہ بہیویورسٹ کے اس پوائنٹ جو ہے اس کی اوپر تنقید کرتا ہے چانس کی جو ہے وہ بہت واضح انداز میں اس بہیویورسٹ کے اس پوائنٹ کو یا لینگویج سے ریلیٹیڈ ان کی جو یہ پوزیشن ہے اس کو وہ رد کر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ وربل بہیویور جو ہے وہ نہیں ہے یا اس کو باقی جتنے بھی بہیویورز ہیں اس کی طرح نہیں سیکھا جا سکتا اس کا یہ خیال ہے کہ جو نالج ہے لینگویج کا وہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یوز آف لینگویج کے اوپر کہ جو کس طرح سے جو ایک شخص ہے یا انڈیویجول ہے وہ اپنا جو نالج آف لینگویج کا اس کو استعمال کرتے ہوئے لینگویج جو ہے اس کے سٹرکچر کو سیکھتا ہے اب میجر پرنسپل جو منٹلسٹ دیتے ہیں لینگویج ایکوزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ لینگویج کو سیکھتا ہے اس لیے کیونکہ پدائشی طور پر اس کے اندر ایک کپیسٹی ہوتی ہے اور وہ کپیسٹی اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ جیسے جیسے مچور ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ لینگویج جو ہے اس کو اسی انداز میں سیکھتا ہے جس طرح کہ وہ مچور ہوتا ہے یعنی فطری طور پر جس طرح باقی اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ انوال ہوتے ہیں اور وہ گروہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جسمانی طور پر جس طرح بچہ گروہ کرتا ہے اسی طرح لینگویج جو ہے اس کی وہ بھی گروہ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ لینگویج جیسے پچیدہ جو عمل ہے اس کو اتنے چھوٹے سے ٹائم جو ہے تھوڑے سے ٹائم پریئیڈ میں وہ سیکھ لے وہ بھی سٹیمولیس ریسپونس جو پراسس ہے اس کی بنیاد پر کیونکہ بچہ جو ہے وہ چار یا پانچ سال کی عمر میں لینگویج جو ہے اس کی جو ابائی زبان مادری زبان جو ہوتی ہے اس کو وہ بہتر انداز کے ساتھ بولنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چار یا پانچ سال کی عمر میں لینگویج جیسے ایک پچیدہ جو مظاہر ہے ان کو سیکھ لے ایسا ممکن نہیں ہے اپنی کتاب جو ہے شامسکی کی Aspects of the Theory of Syntax اس میں وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ لینگویج کی جو پراپرٹیز ہیں وہ انیٹ ہوتی ہیں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان جو ہے اس میں کمپیٹینسی حاصل کر لیتا ہے اور جو abstract nature ہے لینگویج کی اور اس کے rules کی جس کی بنیاد پہ لینگویج جو ہے اس کو construct کیا جاتا ہے اس کو وہ سیکھ لیتا ہے چارمسکی بعد میں اس جو انیٹ پراپرٹی ہے اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا نام دیتا ہے اب بیہیویوریس جو ہے ان کے خیال میں لرننگ جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل ایونٹ ہے اور اس میں جو observable change ہے وہ involved ہوتے ہیں یعنی بیہیویور جو ہے ایک سٹیمولی کی بنیاد پر یا وہ انوائرمنٹ جس میں کوئی بھی ایک انڈیویجول ہوتا ہے اس میں اس نے جو بھی سٹیمولیس ریسیو کیا ہے اس کو وہ ایک response دے گا اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی result جو ہے وہ اس کو ملے گا جس کو کہ وہ ایک habit کے طور پر جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے یا اس کو وہ learned behavior جو ہے اس کا نام دیتے ہیں اچھا اب یہ جو unobservable change ہے اس میں وہ mental knowledge جو ہے اس کو involved نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی behaviors ہیں ان کو explain آپ کر سکتے ہیں بغیر جو internal mental state یا consciousness ہے اس کو شامل کیے بغیر اس کی تو وہ ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں لیکن چامسکی suggest یہ کرتا ہے کہ جو learner ہے کسی بھی زبان جو ہے اس کو سیکھنے والا وہ inbuilt learning capacity جو ہے اس کی بنیاد پہ سیکھتا ہے اور وہ جو capacity ہے اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ set of rules جو ہیں جو language سے related ہوتے ہیں ان کو وہ جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک limited جو اس کا exposure ہوتا ہے language کے ساتھ یعنی تین چار سال کی عمر میں بچہ کتنی language جو ہے اس کو input کے طور پر اپنے mind جو ہے اس میں ڈال سکتا ہے بہت تھوڑا exposure ہوتا ہے اس کا لیکن اس کے باوجود کہ وہ limited exposure ہے تو وہ جو set اور grammar ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو complexities ہیں language کی ان کو سیکھ لیتا ہے mentalist یہ دعویٰ کرتے ہے کہ language جو ہے وہ rules oriented ہوتی ہے وہ کوئی hap hazard مجموعہ نہیں ہے مختلف چیزوں کا جس طرح کے bf skinner جو ہے وہ سمجھتا ہے اب چومسکی جو ہے اس کے مطابق underlying system جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو جمبل of sounds ہے جس کو انپٹ کے طور پر حاصل کر رہا ہے وہ ایک rule oriented جو اس کے اندر mechanism ہے اس کی بنیاد پر جو جمبل جو sounds ہیں ان کو ترتیب دے دیتا ہے اور sequence اس کے حساب سے ان کو construct کرنا سیکھ لیتا ہے لیڈ جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف arguments جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مثلا کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنی جو مادری زبان ہے اس کو ایک given time period جو ہے اس میں سیکھ لیتے ہیں یعنی ریڈ ہے وہ تقریبا کمو بیش وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے جس میں وہ سیکھ لیتے ہیں لیکن یہ expect نہیں کیا جا سکتا کہ language جیسی جو پچیدہ چیزیں ہیں وہ بچہ کبھی بھی نہیں اور سیکھ سکتا except language آپ ایک بچہ جو ہے وہ language تو چار یا پانچ سال کے عمر میں سیکھ لے گا لیکن اس کے علاوہ یا اسی طرح کی کوئی اور پچیدہ چیز جو ہے وہ بچہ نہیں سیکھ سکتا کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا language اس بنیاد پر سیکھ لیتا ہے کہ اس میں واقعی ایک language acquisition device جو ہے وہ exist کرتی ہے جس کی بنیاد پر وہ سیکھ دکھاتے نہ ہی ان کی correction جو ہے وہ کی جاتی لیکن اس کے باوجود بچے جو ہے وہ ایک systematized way میں language جو ہے اس کو construct کرنا سیکھتے ہیں اور language جو ہے اس کو اس کی جو sequence کے ساتھ construction sentences کی وہ کار لیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسی internal mechanism کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی چیز کے language جو ہے وہ complex structure جو ہے ان کا مجموعہ ہوتی ہے تو وہ جو complex structure ہے وہ بغیر کسی instruction کے بچہ کیسے سیکھ لیتا ہے جب اس کو instruct نہیں کیا جاتا تو وہ کیسے سیکھ لیتا ہے تو definitely اس لیے سیکھ لیتا ہے کہ there is something underlying that helps him to construct the language according to that particular set of rules جس کی بنیاد پہ وہ اپنی language جو ہے اس کو construct کرتا ہے اور اس کو construct کرنا سیکھ لیتا اور یہ سارا کچھ behavioral process اس کے ذریعے ممکن نہیں ہے پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بھی بولتے ہیں جو انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو یہ ان کی جو creative capacity ہے یہ اس کی بنیاد پہ ممکن ہوتا ہے اگر ہم behaviorism اس کے process کے حساب سے چلے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تو مکمل طور پر جو in bone aspect ہے جس کی بنیاد پہ human knowledge language explain کر لیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ سارا کچھ سیکھ رہا ہے یا نئی sentences یا transes جو ہیں کو produce کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی اس طرح کا mechanism نہیں explain کر پاتے صرف اور صرف mentalism جو ہے وہ اس چیز کو explain کرتی ہے behaviorism جو ہے وہ جس چیز کے اوپر زیادہ زور دیتی ہے وہ imitation ہے اور imitation کے ذریعے تو سارا کچھ نہیں سیکھا جا سکتا تو کوئی نہ کوئی creativity جو ہے وہ بچا کرتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ نئی چیزیں جو ہے وہ create کرتا ہے وہ نئی sentences بولتا ہے وہ اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں سنے ہوتے یا اس کے جو ارد گرد linguistic environment ہے اس نے حاصل نہیں کی ہوتے لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی construction کرتا ہے تو یہ creativity کی بنیاد پہ ہے repetition یا imitation جو ہے اس کے ذریعے تو یہ ممکن نہیں ہے تو کے اندر وہ بہت active role play کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو input کے طور پر receive کرتا ہے اور پھر اپنے internal mechanism جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو set rules ہیں اس کے حساب سے ان کو construct کرتا ہے تو یہ کچھ بنیادی differences تھے منٹلزم اور بہیوریزم کے درمیان تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے opposite جو پول ہے اس پہ stand کرتے ہیں don't forget to like the video subscribe my channel اگر آپ پہلی دفعہ جو ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے